آج مشوبے کا زالہ ایک اٹھارہ سال کے بچے نے بھیجا ہے اس بچے نے انگریزی میں قرآن پڑھا اور وہ قرآن پڑھنے کے بعد جو اس کی سمجھ میں آئی بات وہ اس نے لکھ بھیجی اور اس نے یہ پوچھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں شراب ملے گی تو وائن کا لفظ اس نے پڑھا انگریزی میں تو اس نے کہا کہ وہاں شراب ملے گی تو اس نے اپنے والد سے یہ پوچھا کہ اگر وہاں شراب ملے گی تو یہاں شراب کیوں منع ہے دنیا میں اگر جنت میں ہمیں لا پاک شراب مہیا کریں گے وائن کا لفظ اس نے کہا وہ وائن وہاں مہیا کریں گے تو یہاں وائن پینے میں کیا بات ہے آپ یہ فرمائیے کہ یہ اس بچے کو جواب تو دینا ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سوال تو اچھا بچوں کو سوال پیدا ہوتا ہے پہلی بات تو اسی لئے تو وہاں ملے گا شراب اور یہاں اسی لئے حرام کیا کہ وہاں ملے گا کیونکہ یہاں اس لئے منع کیا ہے کہ وہاں اجازت دی گئی کیونکہ یہ تو ٹیسٹ ہے کہ یہاں آپ نہیں پینے گے تو وہاں آپ کو ملے گا اب وہ ٹینیج بچے سکول جاتا ہوگا اب اس کو پتہ ہے کہ کلاس روم میں جس چیز کی اجازت ہے وہ اگزامینیشن ہال میں اجازت نہیں ہے اور اگزامینیشن ہال میں جس چیز کی ممانعت ہے وہ گریجویشن کے وقت اس کی اجازت ہے ٹھیک ہے نا اس لئے کہ آپ ٹیسٹ اور اگزامینیشن ہال میں جب بیٹھے ہیں تو بڑی پبندیاں آپ پہ لگیویں ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے لیکن جب آپ ریزلٹ آؤٹ ہوگا گریجویشن ہوگی اس وقت تو آپ کو پھول پہنائے جا رہے ہیں مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں تو یہ دنیا اصل بھی یہ اگزامینیشن ہال ہے یہ ٹیسٹ ہے اسی بات کا کہ یہاں آپ کو روکا ہے کہ یہ نہیں کرنا اور جس نے پبندی کر لی وہاں شپالے گا وہاں اس کو ملے گا اور پھر دوسری بات یہ کہ دنیا کے اندر ہی جیسے میں نے بتایا کلاس روم میں جیسی کی اجازت ہے وہ اگزامینشن ہال میں اجازت نہیں اگزامینشن ہال میں جو چیز منا ہے وہ گریجویشن پارٹی کے اندر اس کی اجازت ہے تو دنیا میں مقام بدلتا ہے تو سٹیٹس بدلنے سے حکم بدل جاتی ہے چیزوں کا تو یہ تو دنیا اور آخر تو بالکل الگ الگ چیز ہیں تو لہذا دنیا میں ایک چیز منا ہو وہاں اس کی اجازت ہو دنیا میں ایک چیز کی اجازت ہو وہاں منا ہو تو یہ تو بالکل کامن سینس ہے کیونکہ جب سٹیٹس جی جگہ کا بدلتا ہے بلکہ دنیا میں آپ پاکستان کی سرد سے امریکہ کی سرد میں آتے ہیں کتنا کچھ جو پاکستان میں اس کی اجازت ہے امریکہ میں منا ہو جاتا ہے کتنا کچھ جو پاکستان میں جو ہے وہ منا تھا امریکہ میں اجازت ہو جاتی ہے تو دنیا کے ملک اور خطے بدلتے ہیں حکم بدل جاتا ہے تو یہ تو دنیا اور جنت کا معاملہ ہے تو یہ خطے جب بدلیں گے تو حکم کیوں نہیں بدلے گا بدل سکتا ہے تو لہٰذا یہاں اگر منع کر دی شراب تو وہاں اجازت دے دی کہ جس نے منع کی تھی اس نے اجازت دیا ہے لہٰذا اس میں علام علام کا مسئلہ ہی نہیں ہے ہمیں کوئی ابجیکشن ہی نہیں اور دوسری بات ہے کہ دنیا میں چار سے زیادے شادیاں بھی تو منع ہیں وہاں تو ستر ہو رہے ہوں گی یہ سوال کیوں نہیں پیدا ہوا تو اس طرح تو آپ کتری چیزوں میں آپ یہ سوال کریں گے تو پھر یہاں ستر ہو رہے آپ یہ کہیں گے ستر بیویاں کریں گے کیونکہ جنت میں ستر بیویوں کی اجازت ہے ٹھیک ہے نا اور پھر تیزی بات یہ ہے کہ جنت کے اندر نماز نہیں پڑھ سکیں گے آپ کہیں کہ جنت میں نماز نہیں پڑھ سکیں گے تو دنیا میں ہم کیوں پڑھیں سب سے پہلے تو آپ نماز کے انکار کریں اور وہاں آخرت میں قرآن نہیں پڑھ سکیں گے وہاں قرآن آپ کو کہاں ملے گا یہ تو دنیا میں ہے لہذا دنیا میں قرآن آپ نے پڑھے ہی کیوں اس بچے جو قرآن سٹیڈی کیا ہے وہ کیوں سٹیڈی کیا ہے کہ آخرت میں قرآن نہیں پڑھیں گے آپ نے یہاں کیوں پڑھ لیا اس کا مطلب ہی ایک چیز نے جزیات کی لائن لگی ہوئی ہے کہ دنیا کے جو احکام اور امور ہیں وہ الگ ہیں اور آخرت کے احکام اور امور الگ ہیں اب جنتوں کے اندر جنتیوں کے داڑھی نہیں ہوگی اب آپ یہ کہیں لہذا یہاں بھی ہم داڑھییں مڑا لیں گے تو بھئی اس لئے تو نہیں ہوگی کہ یہ سارا ٹیسٹ ہے یہ دنیا ٹیسٹ ہے اسی وجہ سے یہ آرزی ہے کیونکہ ٹیسٹ کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے ایسے ہی ہے ایگزامینیشن ہال کے اندر آپ دو یا تین گھنٹے کے لئے جاتے ہیں بس اس کے بعد کہا کہ نہیں کر بلکہ زبردر سے نکالا جاتا ہے اسے یہاں بھی ہمیں زبردر سے نکالا جاتا ہے مرنا کوئی نہیں چاہتا تو اس کا مطلب یہ جو ایگزامینیشن ہال ہے لہذا یہاں ہم ٹیسٹ دے رہے ہیں یہاں بہت سی چیزیں منع کر دیئے بعض چیزوں کی اجازت دے دیئے تاکہ پتا چلے کون فالو کرتا کون فالو نہیں کرتا اب جس نے فالو کیا اس کو آخرت میں سب کچھ کھول دیا جائے کہ میاں تم نے چونکہ وہاں فالو کیا ہے لہذا یہاں تمہیں انعامات دے رہے ہیں پہلی بات تو یہ اور پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں دنیا کی جو شراب جس کو منع کیا اس کی نویت علگ ہے اور وہاں جس کی اجازت دی اس کی نویت علگ ہے یہاں جو شراب ہے یہ تو یخامر الاقل خمر اس کو کہتے ہیں یعنی اقل کو خراب کر دیتی ہے تو یہ چونکہ یخامر الاقل ہے اقل کو خراب کر دیتی ہے اور جس پروسس سے بنتی ہے اتنے گندے پراسی سے وہ چیز تیار کی جاتی ہے اس کے بعد اقل کو خراب کر دیتی ہے لہذا نتیہ یہ کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کوئی جو شراب پی کر قدل بھی کرتے ہیں شراب پی کر زنام میں پڑ جاتے ہیں شراب پی کر ان کو بیوی بچوں کا لحاظ نہیں رہتا اس لئے تو یہاں کی دنیا میں امریکہ یورپ کی دنیا میں آپ کو بتا ہے شور بیوی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کہتا اس لئے نہیں کر سکتا کیونکہ بعض دفعے شراب پی ہوتی ہے وہ شراب کی حالت میں بیوی بیمار کو بھی نہیں دیکھتا اور زبردستی کرتا ہے لہذا زبردستی بیوی کے ساتھ کرنا بھی یہاں پر آپ نے لکھا آپ کو پتا ہے لاؤہ کے ریپ ہے وہ ریپ میں لکھا جاتا ہے اس نے ریپ کر دیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا کی شراب کی حالت یہ ہے اور آخرت کرنے تو قرآن نے اس کو شراباً تہورہ فرمایا پاکیزہ شراب اور یہ شراب اصل میں یہ مجسم شکل ہے دنیا میں اللہ کی محبت کی تو محبتِ الٰہی جو دنیا میں انسان دکھاتا ہے جس محبت کی ویسے سجدوں میں گرتا رکو میں جھکتا ہے اور قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ جو محبتِ الٰہی اس محبتِ الٰہی جو کہ یہاں نظر نہیں آرہی اس کو اللہ نے وہاں شراباً تہورہ کی شکل میں مجسم کر دیا یہ وہ شرابِ محبتِ الٰہی ہے جو دنیا میں انسان پیتا ہے اور اس کو اللہ نے مجسم شکل بنا کے انسانوں جنیتوں کے پلائیں گے کہ یہ دنیا میں تم اس طرح پیتے رہے کہ جو نظر نہ آنے وہاں نے مجسم شکل میں دیا اس کے ایک گھونٹ پیو گے تو ایسے مست ہو جاؤ گے لطف اٹھاؤ گے کہ تمہیں ہر چیز ہیچ نظر آئے گی تو اصل میں یہ وہ محبتِ الہی کی شراب ہے جس کو مجسم کر کے وہاں پیش کیا جائے گا تاکہ لذتِ اہلِ جنت کی بڑھیں اور دنیا کے کیے کا ان کو یہ بدرہ ملے اس وجہ سے